22 کا ترجمہ کہ اس نے یعنی کس نے جلاش نے اس نے میری ورک کے اندر یا ورک کے اندر ٹانگ ماری اس کا مطلب ہوتا ہے چوتڑے تو سیدھا سیدھا ترجمہ بنا کے جلاش نے مرزے کاد یعنی کی سمجھ گئے نا وہ ڈیش 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 اس ڈیش کے اندر لاتک ماری اچھا یہ ہے مفعول اب مفعول کی پانچ کس میں ہوتی ہیں مفعول کی پانچ کس میں ہوتی ہیں اس کی خیر خرمیت میں لات ماری یار ایک منٹر عربی جاننے والوں کو مزائے گا مفعول خمسہ پانچ مفعول ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک ہوتا ہے مفعول فی جس کا مطلب ہوتا ہے میں تو اب ترجمہ کیا ہوا یعنی یہ لاش نے میری چوتڑے کے اندر میں تانگ گسیڑی ماری ہنجی احم ربیو چسنایت پیسے واپس اب سوال مسومانہ اور مغلویانہ یہ ہے کہ یہ لاش نے تو تانگ ماری تھی تانگ مارنے کا اور گسیڑنے کا ذکر تو یہاں موجود ہے لیکن تانگ نکالنے کا ذکر کہیں نہیں ہے ہنجی اور مرزا جی کدھرے ہو جلاش نے لطل ہے کدھر نہیں مر گئے اور دس ہوئے انہیں جلاش نے لطل ماری سی اور کڈی بھی ہے ایسی کہ نہیں ہو مرزا جو مرزا صاحب کا دیانیوں کا یہ اتراز ہے کہ آپ جب بات کرتے ہو تو کہتے ہیں کہ مرزا کی پچھوارے میں لا تماری اور خونہ تارہ اس طرح کی تو یہ مرزا صاحب کی آپ تحضیق کرتے ہیں کیا کہیں گے یار راجہ صاحب میں کوئی بے حوالہ گل کرانتے منوت اسی بھی کہو تو کادیانی میں کہیں گل کوئی سمجھان دی یہ یار میں حوالہ وہاں ناں پہ اللہ دیو بندیو کیڑا کادیانی یہ دنیا تا انکار کرے گا یا میرے ترجمہ لوگ غلط ثابت کر دے اللہ دی قسمی آئے کوئی کادیانی آئے یہ آج آپ نے دکھایا ہے سب کچھ پہلے تو آپ ویسی کہتے تھے تو وہ کادیانی کو میں یار راجہ صاحب میرا طریقہ کاری ہے اسی حوالاتے دے رہی دے ہیں کہ اونا تکر اسی وضاحت نہیں پیش کر دے جنہا تکر کوئی آکے اتراز نہ کرے کہ جدو کر دے اتراز تے پھر بکایا ہوا لے سا اسی جیب چھ رکھنے ہیں او دوں دے موتے ماری دن عبداللہ کوئی سوال لاؤ ایک میرا سوال مفتی صاحب اس سمجھا دے ہو جو پیدا ہویا یہ جنہا مرزا لیکن کیمرہ آنکار کے دے ہو باقیدہ ہو بنا کے جیڑا سمجھا دے ہو میں خود نہیں ٹھٹھا میں سننے لیکن میں بیکھنا چاہنا لو جی یار ایٹی چاہت نال ملک صاحب نے سوال کیتے ہیں اے انہیں نا دی جڑی ہے نا خویش ہے وہ پوری کرنی پہنے گا میں نوں ترا کلم دعات پھڑ لائن دے ہو آجو جی مرزا یہ نیڑے نیڑے آجو اے لو جی اچھا جی اے لو جی دیکھو جی اے جناب گیٹ شریف چراغ بی پی دا مرہومہ چراغ بی پی کا گیٹ آجو مرزا صاحب لے اچھا یہ پہلے تے حوالہ لے ہی ہے نا اے میں نا کہنے کدھرے یار مولوی گالاں کردے ہیں بھی ہے گالاں گولاں سی کو نہیں کردے اے روحانی خزائندہ جلد پندرہ تے صفحہ چار سو تے چار سو اسی تے دو بیاسی تے چار سو تریاسی ہے اے حوالہ ہے بھائی اے لو تیرنا کیا ہو جے اے جو کو جہاں تصویر بنا لگیا ہے بلکل لہیا ہے حوالہ گلت ہوئے جڑی مرزے دی سزا مفتی بشر دی سزا کہہ لو اے جی گیٹ کھول گیا اندر سے نکلی ہے جنت جنت بی بی یہ دیکھیں جنت بی بی ایسے نکلی ہے باہر تو اور یہ جنت بی بی کا جو ہے نا ادھر ادھر یہ جنت بی بی کا گیٹ یہ گیٹ تو جنت بی بی کے گیٹ کے اندر حضرت مسیح مہود صاحب کا سر فضا ہوا ہے جی یار نشانیوں لگے یار یہ دیکھو جی سر فضا ہوا ہے یہاں سے مسیح مہود صاحب تشریف لا رہے ہیں لا رہے ہیں جناب یہ لو جی تو یہ خاتم الولاد پھیر گئے جناب خاتم الولاد خاتم الولاد اے لو جی خاتم الولاد صاحب آگے ہیں مسیح مہود صاحب کا سر جنت کے گیٹ کے اندر اور جنت کا سر چراغ بی بی کے گیٹ کے اندر تو خاتم الولاد تھہرے مردہ صاحب موسیقا 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 میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ وہ جو نقشہ کے مطابق میں چار سو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں جناب یہ دیکھیں یہ عربی عبارت لکھی ہے ساری یہ دو صفحے پڑھ لیں یہ دیکھیں ہائی لیٹڈی بارت ہے چلیں میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اچھا جی کہتا ہے کہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی جو اس سے پہلے نکلے گی اور وہ اس کے بعد نکلے گا اور اس کا سر اس دختر کے پیروں سے ملا ہوا ہوگا یعنی دختر ممولی طریق سے پیدا ہوگی کہ پہلے سر نکلے گا اور پھر پیر اور اس پیروں کے بعد بلا توقوف اس پسر کا سر نکلے گا جیسا کہ میری ولادت اور میری توام ہمشیرہ کی اسی طرح ظہور میں آئی یہ واقعی لکھا ہے نیچے جو بھائی کہہ رہے تھا نا کہ نہیں نکھا ہے یہ واقعی لکھا ہے یہ واقعی لکھا ہے کیسے صاحب اہت نہیں نہیں لکھا کہ گیٹ ہمشیرہ کی گیٹ میں بھسا ہوگا میرا سار ایسا تو کوئی نہیں نہیں لکھا اوہ یار پاہیت تو ہی کہہ رہے ہو کسو نکلی ہے پھر چیل تو شرارت آگے کرنی ہوں دیئے نہیں اور کی اندبہ نکلے گی کہاں سے نکلے گی دسو دختر کا سار نکلے گا تو میرا نکلے گا یہ آج جو گئی ہے یار پاپو بھول افتی صاحب جڑا نظر آب دائیا نا کہ سابقی بھی تو باتہ ضرور سعی بھی ہیں مجزہ سادہ صحیر اور نظر شرار بھی گیٹ ہی ریچ نکر رہے ہیں اے غلط ہے نا آج نے نا کہے نہیں لکھے اوہ تیں نوز نا آنا تیں نوز نا پاپو تے نو کی کرنی ہے اب تیرا حال آج تک نہیں میرے کو نکلے گا اگر یہ نا لکھا ہو تو کوئی پاگلے کوئی ایسے پڑے گا نکھا ہوئے میرے بھائی اس لفظ کا پنجابی کے اندر کرنا جو اس سے پہلے نکلے گا کہاں سے نکلے گا پہلے سار نکلے گا پہلے پیر نکلے گا موسیقا موسیقا تحمل موسیقا 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 ایک چھوٹی تھی بات پوچھتے ہیں یہ جو قاضی یار محمد تھا یہ لوگ کہتے ہیں اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا یہ بات پچھے ملک کہتا رہا تھا لے بندے انہی مکڑے اس طرح ذہنی توازن ٹھیک نہیں سی انہی پورا سی انہی سال دے ویچے اوہ دیا کرتوٹا کوئی انجدیاں سا نا انہوں بچے با دی آدھا سی انہیں کادیان دا جدا مدرسہ دی ہو دے کوئی بچہوں نے چھڑے ہی نہیں سی اوہ خود تو انہیں کتاب آج لی ہے کیونہو بچے با دی آدھا تھے ایک کر یہ نا ایم نورا جڑا سفارش لائے کیایا مردہ کادیانی انہوں نے کیا بھی ہے کہ انہوں بچے با دی آدھا تھے مردہ کادیانی انہوں کو دندگاں کٹ کے بہند آئے پہ انہوں کو انہیں خیر میرے اے ہولی ہولی ایتھے صحیح ہو جائے گا السلام علیکم شاہ صاحب ایک میرا شاہ صاحب ایک میں حوالہ لابدہ پہ ہی ملے آنی میں ایک کر ہی تاڑے کول بھی دیکھیا ہی تے میں انہوں پڑے آبی سی تاڑے کول نا کیڑی بکہ پہیاں نا توسی ہوتے تا دکھایا سی ملفوزار پانچے صفحہ پچانوے دا کھا دا ہوا کتی دا بچہ جی وہ ملدہ نہیں پہیا سی آج دیکھیا ہاں جی بلکل پرسیا جو کتاب دیکھنے نہیں یہ ہوں اور نہیں لیا یار آمین نظیر بھئی تو اڈام آئے کو اپن ہے آبازہ آ رہی نہیں جی حوالہ گلت ہوئے میں کنہ پہ بک کھول کے دکھا دیو میں بیل کھول ہی رہی ہے جناب بیل کھول ہی رہی ہے جناب ایک منٹ درہ روکی نا ایک منٹ ٹھہریں 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 کاف کاف جی منفوذات جلد پنجمہ صفہ ستان میں جی بلکل تے اے جیڑا میرے کن ہوالا پی اے پین ڈونا جیڑا کمپیوٹر سے جی اے اے ایسی موڈی کری ہے یا ایلو جی اے کتیرہ بچا جے اے ملفوظات جے اے حوالا جے صفہ ستنویں ٹھیکے اے سچے خدا پرست بنندہ طریقہ دسیا کے کتیرہ بچے بن جو یعنی کتورہ ایک کتورہ یعنی کتیرہ بچہ بنو تیرہ تو سچے خدا پرست بنو ہون اے حسنہ والا میں تو میرے کل جڑی کتابے ہو دے چو ہننا اصل چاہنا میرا سٹینڈ جڑے نا تھوڑا جا لوڈ ہو گئے تھے وہ دے تو موبائل ٹک دا نہیں تے اگر موبائل ڈیک گیا تے پھر اللہ دے آس رہے تھے اے لوڈ ملفوزات اے جلد پنجم ٹھیکے تے صفہ ستنویں نظر آیا جی شاہ صاحب نہیں شاہ صاحب حوالے دے ڈاؤٹ نہیں ہے اے دے چے مثلا کہ وہ کسے ہور چیز نو لے کے ریفرنس دے رہی ہے مرزا قادی علی باتا ہے کہ ایک کتورہ بن جاؤ یعنی کتی کا بچہ بن جاؤ حوالہ جس کا بھی دی ہے اس حوالے کا ثبوت بابا فرید کا یہاں مقولہ اس نے لکھا ہے یہ قادیانیوں کے ذمہ ہیں لے کیاو بابا فرید کا مقولہ کہاں پہ ہے اول تو یہ دنیا کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں پہلی بات اگر بل فرد مل بھی جائے تو یہ تو اس نے قادیانیوں کو سچا خدابرس بننے کا طریقہ بتایا ہے کہ کتورے بن جاؤ کتی کے بچے بن جاؤ بس ٹھیک ہے حوالہ قادیانیوں کے ذمہ ہمارے ذمہ نہیں ہے بھائی آئیہ ہمیں تو نہیں اس نے بتایا سچا خدابرس بننے کا طریقہ یہ مسلمانوں کو سچا خدابرس بننے کا طریقہ ہے ہم تو مرزے کو مانتے ہی نہیں مرزے کی تحریروں کی نہیں مانتے ہیں یہ تو یقینی سی بات ہے اس نے اپنی جماعت کو سچا خدابرس بننے کا طریقہ بتایا ہے اس کا طریقہ یہ کتورے بن پتی کے بچے بن جاؤ اور وہ میں نے تصویر دکھائی ہے ابھی جو ہمارے جو آلم کہتے ہیں یا ہمارے بابے کہتے ہیں جو بزرگ ہیں کہ میں آقا جی کا کتا ہوں تو یہ تو بات ملتی چلتی نہیں ہو جاتی کہ جو کیا جی مدینے کا کتے ہیں اور بتا نہیں کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں مدینے کا کتا بننے میں مدینے کا کتا بننے میں ہوں نہیں نیشاہ صاحب ایسے ہمارے میں تھوڑا ہے تفصیل سوڑے ہیں پاپپو ہے کوئی مانگ جا رہا ہے ایسے یہ پدائش کا طریقہ دیکھیں نا نیچے ڈاکٹر صاحب بھی آگئے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے بھی سنا ہے یہ وہ ڈاکٹر ہے نا وہ سارک بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر پاپو وہ بزرگ ہیں انہوں نے کہا کسی نے بھی محمور من اللہ انہیں کہا مہدی مجدہ دیا نبیوں نے کہا داوہ نہیں کیا بات تو سن لو نا بات تو سن لو ہاں تو وہ نکتے ہیں زو کی نکتے ہیں یا لطیق نکتے ہیں کچھ اس طرح کی فلسفے ہیں جو انہوں نے لکھ دیا ٹھیک ہے دوسری طور جو مرزے ہیں وہ مرزے کو کوئی بابا نہیں مانتے وہ اس کممور من اللہ انہوں نے بہت مانتے ہیں کہنا چاہیے آقا جی کا کتا ہوں تو کوئی سوائر بات سیکھ کرتے ہیں بچہ نو موش کر آج جو پکاڑیا دھوڑے دے رہوں جی محمد شاہد صاحب اسلام علیکم وآلیکم صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات سب کی گالے آڈی بدل لئیجے نہیں ہو یہ پرانی ہے یہ صرف ہوتے ہو آیت نوی لہی ہے جی آپ بات جاری رکھیں میں سن رہا ہوں ایک منٹ بھائی آرہا میں نو زرہ سمجھ لیندیو میں کنفیوز ہیں ایدے چینہ درہ کی تیل نال جو میں شاہ صاحب ہونان دے آدے 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 مارننا لگے سٹوڈنڈ نو ریدو پہ precise اس confident requirement جنگے تو گالے میں فرق ہونے ہیں جرمن شاہر جو دکھے کتے جو فرق ہونے ہیں آپ کی اچھا جی ایک کتے 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 ہوگی چلو پھر ہمارا ہے 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 جو تھا سگے دیوانا ہے لدیانا تھا اور دیوانا کا کتا تھا جو پڑھو جا کے نہیں مازرد مازرد نا شاہ صاحب ہو ذرا منو ذرا ڈیٹیل نہ سمجھا دیو میں ہے ہالے بھی کنسیویں جو ، سن نا گفتو ہیں جو پڑھو اہ ہی شاہ صاحب ہے ہی سفہ ڈیوڈوڈو ملقود لگا تgon سکتے ملک دو جو پانچ آلہ چاہ لے نہیں سمجھ آنے کیوں کہ وہ لہی سکتے کانی رہیا چونکہ اے دیو چھے دیو میں دیا میں پڑھا جو ہے تو ڈریکٹ نے کھ رہاں کہا رہے کسے ہو تھا مرسانگی نا نہیں کہہن دا پیا نا سدھا تو ڈریک چھے بابا فرید کا مکولہ لکھا ہے دسو کتھے لیے نہیں کس چیز ہے شاہ صاحب میں کیا حوالہ تسی تو وہ گئے بابا فرید کا مکولہ اسے لیے نے شاہ صاحب تاڑے کو لیایا نا بزرگا تاڑے کو لگنا پہ کھا دیا نا بزرگا مردے کا دیا نا سمجھے جائے گی مائک میوٹ کر لیا کرو یہاں تسی اگر مسئلہ والا دینا چاہتے تو دبو نہیں تے مردے کا دیا نا مکولہ بابا فرید کا دیا نا مکولہ نہیں مردے کا دیا نا مکولہ اچھا ٹھیک ہے تسی کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ بابا فرید دا انہیں ریفرنس دیتا وہ غلط دیتا ہے اس لیے انہیں آپ چھوٹ بولے آتے ہیں ڈریکٹ کا دیانی انوہی کے اندر پہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی چیلنج قبول کر دیا دے لیا کہ وہاں بابا فرید کا مکولہ کی تا نہیں مردے کا دیا نا ملفوز سمجھا جائے گا ملفوز آت دے مردے دا ملفوز ہی ہے اے پھر بابا فرید دا مکولہ نہیں لیا جی جزاک اللہ میں سمجھ کیا شکر نہیں شاہ سمجھ ہی جائی دا جنو وڈے سمجھانتے اچھا دوستو کافی دیر ہو گئی ہے یار صبح کوئی کامکاج بھی کرنا ہے ایک باج گیاں میرے کول تھے اجازت دیو بھئی رب رکھا سلام علیکم تو علیکم السلام ایک بار صاحب اور سنوکی کوئی نبیت آزی اللہ حمدللہ شکر اللہ تعالیٰ زندگی گزرند ہے یہ دن چڑھ دے لنگ جاندے شکر ہو دی زیادہ کری دے دن رہا دن رہا دن رستی لیتی ہے پھر پڑی ساتھ بڑا آٹ دے کوئی ایسا ہے بندہ دن تانگ کردہ ینہی تانگ کی کرنا ہے پھر اوٹی نبیت کھنے لیتے ہیں چائے دنیا ہی تھے بھی نہیںدہ اخلاق تو گری گالت کترے بھی کی کرنا جڑی ہے چنگی نہیں تلوکات نہیں رہندے تو انہاں دا مذہب ہونا نو مبارک ساڈا مذہب سا نو مبارک ساڈا دین سا نو مبارک ہونا دا انہاں نو مبارک کی خیال ہے جے نہیں مناسے ہوتے تاہم ہی دا دیا گاہلے پیارے بھائی میں انہاں بتیس سال تو جاننا وان تقریباً نبیتوں میں جاننا وان تاہم ہنو پتا ہے انہیں سال ہو گئے ہیں تقریباً میں بتی چوتی سال ہو گئے ہیں تو انہاں کوئی نہیں ہلا سکیا جتھے میں ہاں ہاں ہر بندہ انجی ہے وہ جو مرجی دا دا رہے بین بجان دا رہے مداری کار دا رہے سا نو پتا ہے اپنے نظام دا اپنے قائد دا ٹھیک ہے انہاں بھی لگا دا انہاں دا صحیح ہے تو لگا رہے کہ انہاں ہی کی کیا ساکنے تجھے ہی لنا ہوں تا کوئی پٹرگیوں لینا ہوں تا بتیس سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں بڑا عرصہ ہے جی تو ہی کوئی پیارے بھائی فرماؤو کموشی چھا بھائی سارے سو سونت رہیں گے نہیں بھائی جی تاٹی گفت کو سن رہے آلی رینال صحیح میں تھے جی رہا بھی پائی ہے ابنا سہی طرح گل کرے آج شکر گزا رہا کوئی بھی ہوئے ٹھیک ہے سنو سب کہہ دی باقی ہے کہ جو تا دا اپنا کیتا ہے صحیح ہو دے تا کہہم رہو نہ کہہنو کرن دے ہو اپنے خلافت نہ کہہنو کرو کہہنو اجازت نہ دے ہو کہ تا دینہ کر ایتھوں تیگر نوبت نہ ہوندے ہو باقی جنہ کوئی لمحے آدھے ہیں کہ ماری موٹی کے حیم کوئی لمحے دا پتا ہوئے دے چوٹا انگڑا آلائی دی ہے نا تا پیشاں ہو جائے دے کہہ دے سانو نہیں پتا ماشاء اللہ پای نظیر نے کامر نظیر نے بھی علم آلہ نے اسکانی صاحب نے بھی علم آلہ نے اکثر سندے رہی دے نا وہ مان تازہ رہن دے وہ یعنی کہ جو میں بوٹے نو پانی ملدہ رہن دے ملدہ رہن دے وہ سندے رہی دے دے مان تازہ رہن دے یار منو ایس چیز افسوس ہو رہے آلی میری گال دا مفتی صاحب جواب دیتے بغیر ٹور گنے میں سنتے ہوں ہوں پتہ کی جائم ہو گیا نہیں چلے چلوں چھ لوں اچھی کالے کوئی نہیں پھر سے ہی نا اس نے سے مفتی تو آپ ملدہ کر دی کر دی نینا وہ نہ دیکھ رو فیس جڑ ہے نا انورٹیڈ کامس فیس ہو بہتیس پڑ کر پڑ کر پڑ کر ٹورا نابدہ رہی انجینئر نہ بانتا ہے میں ہوں کیا نمارو بولین ہے کہہ رہا وہ پتہ کی چانہ ہے میری گاز انہوں شکر اللہ مرزا صاحب نے بولا ہے کہ خدا دا کتا بانکے اسی اصل باندے باند سکتے ہو ساڑے کہنے پھر وہ بھی کونہ ساڑے بھی غلط کر دینے آلی بھائی ساڑے تے وہ آوازہ بھی کر دینے یار جنے سبس پکڑیا لینے یہ تا کی جواب دیو گے دوسری کیسے کو جواب میں آگیا پای پاکستان تو کتیاں ہوں جڑے گلیاں جبھے دے ہونا کچلا دے جھاڑ دے تھو باروں مگاں دے نے پانچ پانچ ساتھ ساتھ لاکھ دا دے انہوں نے وہ جڑیاں بھال کے دکھانے ہیں کیا آپ کھان نہ کھان دے دے دھتے کو کٹیاں دے بار کردہ بھائی بھائی سالوی جتے کتی کٹاپتای ڈے رہاں تو سی کٹتا ہے تو سی کٹے انہیں نہیں کہہ سکتے سان دے ہماری میں بلی کٹا ہوں تو بس لائے مرغوز فڈا بھولی کٹا ہوں لگایا insan میں ڈکاکتا ہوں جن نے ترس بیڈا کہہ سکتے ہو نہیں نسل نسل جتا فراکندہ ہے نہیں اللہ اچھا تو اسی ربولی کتا بان جاؤ گے یہ جرمن شیفرڈ کتا میں تو انہوں کو تو اسی جرمن شیفرڈ کتے ہو بان جاؤ گے جنہ آپ تو ہی دگل کتے بان جاؤ تو میں جرمن شیفرڈ بان جاؤ گا کوئی کتا میں نوں تے اللہ ربول عزت نے شکر اچھا مطلقات بڑا ہے میں تے اللہ تھا شکر انسان ہے میں انسان ہی شکرشا میں تے نوں بڑا ہے مطلقات بڑا ہے نہیں بس کر بس کر نہیں تُسی ہونے کہنے جنرمن شیفرڈ نہیں میں ترنا کوئی غلط الفاظ نہیں ہے دا گیتا تم انہوں کتے آگیا میں غلط الفاظ نہیں میں تنہوں کتے آنے کیا میں کہا جیڑے ساڑے مسلمان کہنے آقا جی کا غطہ ہوں پیارے بھائی ایتھے والدی کھالنا لائے چھاڑے اس گھالنا پکو نہ بیاس کرے کارے نہیں صدر کیا جی غلط کرنے جاہل لوگ نے بے وکوف نے شدولے نے آج کہا جاہل پتہ نہیں کوئی کہنے انجھے تے نوں گالتا تھی یا تے نوں سمجھ ہی نہیں لگی میرا ہوتا کی کسور ہے تو اگر منو کتا بنا نا ہیرو کر دے میرے 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 بھائی میں تو انہوں نے چیتا نے چیتا کہ چیتا نہیں چیتا میں مسلمان انسان مون چیتا نگر چیتا چیتا